مجھتاک مصود سرکرد آخری بھاگ میں Crime Patrol ستاک کھ بکواس بند کر بے شرم اترے بے شرم سے یاد آیا آدھے گھنٹے میں دھائی بجھنے والے ہماری بے شرمی کا ٹائم ہو جائے دل مت توڑنا میرہ ورنس سب توڑ دوں گا تیرہ سمجھ گئی نا چل نکل اب ہاں ناصر تو پوچھ رہا تھا نا مجھے کیا پریشانی ہے ہاں شاید خالتا ہے کیا پریشانگی ہے اے 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 اب بھی نکل لیا تھا پولیس کو بلیا دوں گا پھر دیکھ لیا نہ توں اب کیا دیکھ لیا نا اے بی 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 کو پریشان کرے گا میرے خلاب جھوٹی شکایت درج کرے گا اور میں چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا رہوں گا بے آج تُو دیکھ ایک مستری کے ہاتھ میں کتنی تاکت وطیفت ہے آج سالے پکٹ آج آج راشید ایک بان میں کو انتلاہ کر یلو مستاق بھائی کو مار رہا ہے شمدی آج 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 مستاق بھائی کو پیٹر ہے داوا کانے کے بارے کیا پونے بولو پتہ نہیں آپ چلو آج 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 پیسے ہیں کیا تم نے ان لوگ سے ادھار بگرہ لیا تھا اے 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 آپ لوگ ہو کون ہم جو بھی ہیں لیکن آپ کا یہ کمینہ بیٹا ایک نمبری جھوٹا ہے تمیز سے بات تمیز نا اس کو سکھاؤ میری بیوی کو یہاں بلا کر اس کے ساتھ بتمیزیاں کرتا ہے گندی گندی باتیں کرتا اس کے ساتھ ابو یہ جھوٹ بھول رہا ہے یہ جھوٹ بھول رہا ہے اس کی بیوی خود آتی ہے یہاں پر عجیب حرکت ہے اس کی ہے ابو یہ گھر پر بھی آیا تھا اس نے مجھے جان سے مارنے کے دھمکی دی اور پیسے بھی مانگے پورے ایک لاکھ روپے اس نے میرے کھلا پولیس میں شکایت بھی درچ کی وہ تو اکل میں دی میں نے دکھائی پہلے جا کر میں نے شکایت درچ کر دی اور نہ جھوٹے الزامے میں اندر ہوتا ابو ابے جھوٹ بھول تک دونوں دونوں رکھو آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہد انساری ہے اور میری بیوی ہے کاؤسر انساری ہم لوگ آلات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس آدمی نے میری بیوی کو گارنٹی دی کی پندرہ ہزار کی دوائیاں لگیں گی اور ہماری زندگی میں آلات کی خوچی آئے گی لیکن اس آدمی نے میری بیوی کو اکیلا پاکر اس کے ساتھ باتتمیزیاں کرنا شروع کر دیا دیکھو بھائی میرا نام اقبال مسود اور یہ میرا بیٹا ہے اور تم دونوں سے کہیں بہتر میں اسے جانتا ہوں جو الزامات آپ لوگ اس پر لگا رہے ہیں یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوں اور رہا پیسے نک molecule کا کے جو آپ لوگوں کا ارادہ ہے اسے آپ دل سے نکال دیجے اور یہاں سے چلتے بنیے آپ نا بزرگ ہیں اور اس شکس کے بدنصیب باپ ہیں اور سٹھیا گئے ہیں آپ اے 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 پھل mejب زإبال کے بالکرا پھولはい US ہے چھوڑ تو چھوڑ تو یہاں دیکھے تو پھر پولیس چیشن میں دیکھو گے چلو نکلو یہاں سے چھوٹ نکلو یہاں سے نکلو تیرے کو تو بعد بے تیکھوں گا میں چلو 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 یہاں سے یہاں رکھیو کیا بیٹا یہ سب کیا سون رہے ہیں ابو انہوں نے سوچا ہوگا پیسے ایڈلیں ہی مجھ سے اس لئے آگے سا شاید بھابی سے بول دینا ہے آئندہ اس دبا کھانے میں نا جا اس نے پہلے ہی جانا بند کر دیا ہے میک کو بتانے میں دیر کر دی پر نا پہلے ہی جا کے اس کو ٹھیک کر دیتا یہ مستاق نے اگر واپس بتمی جی کی نا بھابی کے ساتھ تو دو چار لڑکے ساتھ میں لے جا کے اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں گے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا وہی ہوا جو چار مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا پیٹ دیا رہا میک کو ایک اشارت ہو دیا ہوتا کاؤسر پہلے اتنی زلط سینے کی ضرورت کیا تھی الاج جاری کیوں رکھا وہ اتنے پیسے جو دیا تھے رہے جہنم میں جائے ایسے پیسے پیسے عزت سے بڑھ کے ہے کیا سمجھ نہیں آرہا شاید کو کیسے بتاؤ کی حقیقت میں کیا کیا ہوا تھا سوچتے ہی ہاتھ پہر دل تھنڈا پڑ جاتا ہے کہ سب بتانے کے بعد شاید مجھ سے کتنی نفرت کریں گے مجھ تاک دن پر تھی نو ٹھیٹ ہوتا جا رہا تھا کیا بڑھنے لگی اس کے زرم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو ابھی تک آئی کیوں نہیں میرے پاس ہاں تُو کیا چاہتی ہے تیرے شوہر کی دکان پر جاؤں اس کے مالک اور سبھی کاریگروں کو تیری بیشنوی کا سبوت دوں یا پولیس ٹیشن جا کر یہ سارے ویڈیوز دیکھاؤں بول پولیس ٹیشن یا تیرے شوہر کی دکان پر ارے بول نہ چل اب جلدی نکل گھر سے اور ہاں بڑا بندھن کے آنا تو جلدی اچھی نہیں لگتے جانے باتے تیرے شوہر کی دکان پر کب سے اسی سے من بھر رہا ہوں تیرے نکلے بہت بڑھ گیاں چلا بندر چل نہیں میں نہیں آؤں گی نہیں آؤں گی مطلب کیا ہے تو کہ ہم بہار سڑک پر چیالا تو تو بہت بیش رہا ہوں چل 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 اندر چل چل بیٹ 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 ایک بات اپنے زہن میں ڈال لے میں جب جب بلاؤں گا تب تب تو آئے گی چل وادا کر جب میں بلاؤں گا تب تو آئے گی ابیٹ جواب دے یا بھیج دو ویڈیو نہیں بات بھیج دو تمہیں خدا کواستی بات بھیجو تو چل وادا کر جب میں بلاؤں گا تب تو آئے گی بادا کر ارے بول بیٹ اب جب جب بلاؤں گی بایئی با کی با کی با کی پھر ایک بار شاہد نے کاؤسر کو تن اور مند سے بہت ہی گستہ حالت میں پایا پھر ایک بار کاؤسر نے شاہد کو آدھا سچ بتایا کہ مشتاک اسے باتوں سے پریشان کر رہا ہے پھر ایک بار شاہد نے سوچا کہ وہ مشتاک کو سبق سکھائے گا لیکن اس بار شاہد کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور پھر جو کلینک پر ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دیا ڈاکٹر مشتاک مسوط کا ہے کون ہو آپ لوگ یہاں کوئی ڈاکٹر مشتاک نہیں ہے اچھا تو اندر کون ہے اندر ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر حبی بس لم ڈاکٹر مشتاک مسوط کو ڈونڈ رہے ہیں جو دو پہر میں یہاں ہوتا ہے دو ڈھائی کے بعد پہلے باہر جا کر کلینک کے بورٹ کو ڈھنگ سے بڑیے کیا ٹائمنگ کیا لیکھا ادھر صوبہ دس سے دو پہر دو بجے تک اس کے بعد یہ کلینک پوری طرح سے بند رہتا ہے ڈاکٹر صاحب جنرل ہسپٹل گاتے ہیں کیا بات کیا ہے بول یہ بھی اس ڈاکٹر مشتاک کی کوئی چال ہے نا بطا ماجرہ کیا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہی سچ ہے شاید اس کے مو لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اندر چل کے دیکھتے وہ ڈاکٹر اندر ہی ہوگا بھائی صاحب اندر گاں جا رہے ہو ہو بھائی صاحب یہ کیا بات تمیزی ہے کون ہے سر یہ لوگ سنی نہیں رہے ایک دم سے ڈاکٹر مشتاک کا ہے کون ڈاکٹر مشتاک ہاں کون ہو تم لوگ چلو باہر نکلو یہاں سے گٹ آؤٹ سر میں لوگ کو بول بول کے تھک گیا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر مشتاک نہیں بیٹھتے ہیں لیکن یہ لوگ ماننے کو تیاری نہیں ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں ایک ڈاکٹر مشتاک مسودنام کا آدمی ہے جس نے میری بیوی کے ساتھ بتمیزیاں کی ہیں فون پر گندی گندی باتیں کرتا ہے یونانی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اببو اسی اسی مولنے میں رہتے ہیں کہیں ان کا نام ہے اکبال مسود اچھا وہ مشتاک لیکن دراصل وہ کوئی ڈاکٹر وقتر نہیں ہے یہ جو جگہ ہے وہ اکبال مسود کی ہے جسے میں نے کرائے بھی لیا ہے اور وہ مشتاک جس کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ میرے ہاں کچھ سمیں پہلے کمپاؤنڈری کیا کرتا تھا لیکن وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے مشتاک مسود نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایک یونانی ڈاکٹر ہے اب تب بلکل صاف ہو گیا تھا کہ وہ کاؤسر کے پاس ایک ہی ارادے سے گیا تھا مشتاک کاؤسر کو صرف سیکشولی ایکسپلائٹ کرنا چاہتا تھا اس نے کاؤسر کی دکھتی رکھ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ایک فرڈیلیٹی ایکسپورٹ بتایا تو ابا وہ یہاں پہ اتنی گھنونی حرکت کر رہا ہے ایک تو ڈاکٹر نہیں ہے اوپر سے میری کلینک کا استعمال کیا اے دونوں سنگین جورم ہے پتہ نہیں کتنے عورتوں کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے اس کا اوپر سے ڈاکٹر صاحب اس نے مجھ پہ ہی کیس ٹھوکا ہے کہ میں اس سے ایک لاکھ روپے اٹھنا چاہتا ہوں دیکھو شاہید میں تمہارے ساتھ ہوں پولیس ٹیشن جائیں گے ہم لوگ اور سب کچھ بتا دیں گے پہلے جو پیشنٹس میرے باز بہر آئے ہیں اوہر دیکھ لوں پھر اس مشتاک کو دیکھتے ہیں کیا با شاہد یہ مشتاک کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں کیا ہاں وہاں کا ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر حبیب اسلم یہ کمینہ کسی زمانے میں اس کے آن کم پاؤنڈری کیا کرتا تھا یہ ڈاکٹر حبیب اسلم سہی انسان معلوم ہوتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ پولیس تھانے چلیں گے اور اس بجزاد کا چٹھا کھولیں گے ایک تم ویسے ہی مایوس ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی اوپر سے کوئی اس درد کا فائدہ اٹھایا ہمارا کیا سوچتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کھلوار کر سکتے ہیں شاہد کیا ہوا کسر میں نے تمہا پوری بات نہیں بتائی سچ سچ اور بھی زیادہ خوف ناک ہے کیسا سچ مشتاک مصود میرے ساتھ سپ سپ گندی باتیں نہیں کرتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کسر موسیقی موسیقی مجھے 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 کچھ بھی نہیں بتایا نہیں شاہی میں بہت ڈر گئی تھی مجھے لگا وہ مجھے جو بھی کیا م assist کیا وہ میرے możو والے بن who old tree مجھے لگا تم ویڈیو دیکھو تو تم اسی کو سبال ہوگی کہ سب مری مرضی سے ہوا ہے اور میری سبال میں یقین نہیں کر کنا کہ میں تمہیں کنسik اری میں تمہیں کنسی چاہتی چاہتی میں نہیں جی سکتی تمہارے بینہ میں جی سکتا ہوں کے تمہارے بینے خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں تم پر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم پر شک نہیں کروا سکتی کاؤسر پر میں نے کبھی بھی ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ مسئلہ صرف تمہارے اندر ہے میرے اندر بھی کوئی کھوٹ ہو سکتی اور کسی کے اندر جو ہو نہ ہو ہمیں اولاد ہو نہ ہو میرے لیے صرف تم آئینے رکھتی ہو تمہاری عصد تمہاری خوشید تمہاری حفاظت صرف میرا فرض نہیں میری عبادت ہے پر تم نے اس کمینے کی وجہ سے تم نے مجھ پر بھروسہ کم کر دیا کاؤسر ایک بار ایک بار مجھے بتا دیا ہوتا میرے پیار میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا اور اب بھی نہیں پڑے گا لیکن اب اب غلطی سے بھی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لئے ذمہ دار مت ٹھہرانا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اور اس مستاق مسعود نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے ضرور ملے کی آپ نے کبھی یونانی دوا آزمائی ہے کو اثر یہ جڑی بوٹی والا پانی ہے یہ ہلکا صدر دشارہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹی کا اثر شروع ہو چکا ہے اچھے خبر کا پیغامد آ رہی ہے درد پیشلے پانچ سٹنگ کی ریپورٹ ہی سی میں ہے میری بی بی سے دور رہنا مستاق مستاق مسعود نے تیرے خلاف کمپلینٹ کی ہے مستاق ڈاکٹر ہے ہی نہیں سر ڈاکٹر تو چھوڑی ہے اس کے پاس کمپاونڈر کی بھی کولیفیکشن نہیں ہے انسپیکٹر سا مطلب اس نے ڈاکٹر ہونے کے آڈ میں ان کا شوشن کیا ہے شاید یہ آکے لے عورت نہیں ہوں گے کہ یہ اور بھی ہو سکتی ہے مجھے لگا کوئی آپسی دشمنی کا کیس ہے اس لئے یہ لوگ روٹین طریقے سے ایک دوسری خلاف انسی کروا رہے ہیں اس لئے اس کیس پہ زیادہ دھیان دیا نہیں سر میں نے دھیان دینا چاہیے تھا پرکار ٹھیک ہے اب ہم جڑی بوٹی پلاتے مستاق مسعود سر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے وہ یہ ساری نوٹا کی مجھ سے پیسے نکلوانے کے لیے کر رہے ہیں سر میری بات سنیں موپل کے سارے ڈیٹا سکین کرو میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح کام نہیں کر سکتا ہے وہ عورتوں سے فسدار رہی ہے سر فسے تو آپ ہے کئی سالے اسے فسے ہوئے ایک دھون میں اور اس دھون کا نام ہے اولاد یہ دھون صحیح گلت آگے پیچھے کچھ دیکھنے نہیں دیتی لیکن ہمارے پولیس ٹیشن کا محولہ لگ ہے وہاں ہر دھون کا علاج ہوتا ہے سب دکھائی دے گا سنائی دے گا زور زور سے سنائی دے گا نہیں سر صحب میر بانی کیجئے صحب میر بانی صحب 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 تجھے میری طرف دکھے کیا لگتا ہے میں کیوں گی پیارا صاحب بولا بولا فریشتہ ہوں جو تجھے بھی مجھے سا فریشتہ شمجھوں گا نہیں سر میں فریشتہ نہیں ہوں میں کبول کرتا ہوں کی میرے اور کاؤسر کے بیچ میں ہم بستری ہوئی ایک بار نہیں کئی بار ہوئی لیکن ہمیشہ اس کی پوری مزی کے ساتھ باقی کی پوری کہانی من گھڑن ہے میرا اور کاؤسر کا افیر تھا پیر سے بول سر میرا اور کاؤسر کا افیر چل رہا تھا پھر جب اس کے سرپیرے شوار کو بتا چلا تو کاؤسر نے چالا کیسے پلٹی مار دی یہ باقی کا پورا رونے دونے کا ناٹک شروع کر دی مجھے دھمکی دی مہار پیٹ ہوئی پیسہ بھی مانگا مجھ سے کاؤسر تو مطلب آسمان سا گیری تیری گو دی پی ہے نا میشتر فریشتے نہیں سر درجی کے دکان پر ملی مجھے اس کے بعد ہم ملنے لگیں جارہ در کلینک پر در حاصل وہ جگہ میرے اببو کی ہے میں جانتا تھا دوپر میں وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا اس لئے سرم وہیں وہیں جا کر اس کے گھر پر ہوتیلوں میں کون گیا تھا کون گیا تھا سر اس نے بولایا اس لئے میں چلا گیا تھوڑے وقت کے بعد اس نے پیسے مہنگنے شروع کر دی جس کے لئے میں نے منا کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میرے خلاب ثبوت لے آئیں گے پوری کوشش کریں گے تب بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے سر اس مستاق کے نمبر سے کاؤسر انساری کو کئی بار کال کیا گیا اور اس کے انسٹرومنٹ میں پونچ چائز کے کہیں فوٹوگرافز اور ویڈیو کلپس بھی ہیں لیکن مستاق اور کاؤسر کی جو سیکس ویڈیو کی بات ہو رہی تھی وہ اس انسٹرومنٹ میں کہیں بھی نہیں ہے جگتا یہ فون فرانسک لے بھیج دو ہو سر موسیقی 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 جی ساب کیا وہ شاید پولیس کہہ رہی ہے کہ مجھ تاک کہ موبیل میں ان کو وہ ویڈیو نہیں ملا جو اس نے تمہیں دکھایا تھا سا کسے ہو سکتا ہے میں نے دیکھے تھے پولیس ہمارے انتظار کری ہے کاؤسر وہ چاہتی ہے کہ تم ان ہوٹلوں کا نام اور پتہ بتاؤ جہاں وہ تمہیں لے جایا کرتا تھا دیکھو کاؤسر میں جانتا ہوں یہ لڑای آسان نہیں ہوگی وہ بڑا ہی چالاک آدمی ہے اس نے ایک نئی کہانی بنائی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ تم دونوں کی مرضی سے ہوا کاؤسر ایک پل کے لیے بھی کمزور مت پڑنا یہ لڑای ہم دونوں کی ہے اور وہ ہم دونوں پر ہر طرح کے پیترے آزمائے گا اس کی یہی کوشش رہے گی ثابت کرنے کی کہ ہم اس کے گنے گار ہیں وہ ویڈیو کا آیا نہیں بتایا نا مستق تو تیرا ویڈیو ہم بنائیں گے جو دیکھ کر تُو موت کی بھیک مانگے گا سر جو چیز ہے ہی نہیں وہ کہاں سلا کر دوں میں آپ کو ہمارا افیر تھا ہم ملتے تھے ہم بستر ہی بھی ہوئی لیکن میں ویڈیو کیوں بناوں گا اپنے ہی پیر پر کولاڑی کیوں ماروں گا سر میں سر سر وائٹسار پیلیس یلو لائٹ ہوتل انڈریڈ آک ہوتل کنوں جگہ کے ریجسٹرز میں مستاق مسود اور کاؤسر کے نام کے انٹری سر میں کبول کرتا ہوں کہ میں اور کاؤسر ہی ہوتیلز میں گئے تھے لیکن اگر میرے ارادیں گلت ہوتے ہیں تو میں اپنے نام پر روم بوک کیوں کرتا میرا نام آنہ ہی نہیں دیتا سر میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو پٹائی میری نہیں بلکہ وہ شاہد اور کاؤسر کی گڑھنے چاہیے سر چور وہ لوگ ہیں پولیس آپ ہے لیکن گھر میرا لوٹ رہا ہے سر سر اگر ویڈیوز ملتے تو اس کی بینڈ بجا سکتے تھے کاؤسر کی میڈیکل دیپورٹ کیا گئی تھی ہے سر ایک تو چار مہینے کا ٹائم فریم اوپر سے شادی شدہ عورت رے پروف ہونے کا چانس آلماست ناگے برابر سر ہمارے پاس ہوتل کے بلز ہیں وکٹیم کا سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر حبیب اسلام کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاہد اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے کلینک پر مجھتاک کو ڈھوڑنے پر پرکاش یہ مجھتاک بہت ہی چالاک اور مائر کھلا رہی ہے اس نے ایسا پلاننگ کے ساتھ کیا ہے ہو ہی نہیں سکتے کہ کاؤسر اس کا پہلا شکار ہو سر میں نے شاہد اور کاؤسر کی پوری ہسٹری نکالی دونوں بہت سیدھے سادے لوگ ہیں شاہد کا کوئی ترمینل ریکارڈ نہیں ہے اماندار مستری ہے اور کاؤسر کا بھی کوئی لفلہ نہیں ہے چار سال پہلے دونوں کی شادی ہوئی بچے کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں وہ جو درجے ہے جاوید اور اس کی بی بی فاتیمہ بھی ان سے کچھ بات ہوئی ہے ہاں سر بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ واقعی میں مجھتاک نے پہلے پہل کی تھی ٹھیک ہے چارچ شیٹ فائل کرتے ہیں ہم نے پاس جتنے ایویڈنس سے گھبا ہے سب پیش کرتے ہیں سر پولیس کہہ رہی ہے کہ اب عدالت فیشلہ کرے گی پر وہ سارے بیٹیو اسی نے میرے کو دکھای تھے میں مانتا ہوں کاؤسر پر پولیس کو وہ ملے نہیں ہے انہوں نے اس کے موبائل کی جانج بھی کرای ہے ہو سکتا ہے مشتاک نے وہ مٹا دیا ہے پولیس کے ڈر سے اور تو ہوا میں آئیشہ میرا بال بھی باقا نہیں کر بائیں گے وہ لوگ یہ تو آپ اندر بیٹھ کر بول رہے ہیں لیکن اصلیت اصلیت تو مجھے پوکتنی پڑ رہی ارے لوگ دو دن بات کریں گے اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے ایسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا ہے آئیشہ میں جلدی ریا ہو جاؤں گا دیکھنا تو اچھا سنو تم شاہد کے خلاف شکایت درج کرو کہ شاہد اور کاؤسر تم سے ملنے آئے تھے تمہیں جان سے ماننے کی دھمکی تھی اور کہا کہ اگر ایک لاکھ روپے نہیں دیا تو ہمارے بچے گھوٹ والے وہ رزوان وکیل ہے نا ان سے جا کر ملا اس سالی ریپورٹ تیار کر کے کیس کر دے لیکن ایسا تو کچھ ہمائی نہیں ہے جو میں بورڑ رہا ہوں وہی کرو بس تم ابھی کی ابھی رزوان وکیل سے ملو وہ تمہیں پولیس تیشن لے جائے گا تمہیں کاؤرت ہو پولیس کو تمہاری شکایت درج کرنیگ پڑی جی کیس کورٹ میں سنوائی کے لیے آیا اور مشتاک مسود کو بیل مل گئی لیکن شاہد اور کاؤسر نے ہار نہیں مانی پولیس نے بھی پروسیکیوشن کو پورا سپورٹ دیا اور اس کیس کو مضبوطی سے پیش کرتے رہے مشتاک کے گرفتار ہونے کے ایک سال بعد ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا کیا کاؤی چاہت سابنی؟ ٹرائل کورٹ مشتاک مسود کو دس سال کی سزا ہوئی ہے موسیقی موسیقی مشتاک کو آئی پی سی کی دھارہ 376 سب سیکشن دو این کے تحت ایک عورت پر بار بار بلاتکار کرنے کے جرم میں اور دھارہ 506 سب سیکشن دو کے تحت پانشمنٹ فور کرمنل انٹیمیڈیشن کے جرم میں چارج کیا گیا ہے مشتاک کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ فیلال جیل میں ہے کوسر نے جو یادنہ جھیلی آخر کار اسے نیائے ملا مشتاک نے ایک نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کئی کوششیں کی اس نے کوسر کو ہی گنے گار ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کی درباگیوش کورٹ میں یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ مشتاک نے ڈاکٹر ہونے کا ناٹک کیا تھا اور کوسر نے اس سے پندرہ ہزار روپے کی دوائیاں لی تھی اور یہ بھی ثابت نہیں ہو پایا کہ اس نے کوسر کو بے ہوش کر کے اس کا یون شوشن کیا تھا میڈیکل کیسز میں اکثر جب کوئی مرز انسان کو پریشان کرتا ہے تو انسان اس کے علاج کی تلاش میں ہتاش ہو جاتا ہے بوخلا جاتا ہے کوسر کے کیسز میں بے اولادی کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ مشتاک جیسے پاکھنڈی کے جال میں فس گئی اور مشتاک ایک منجھا ہوا شکاری تھا جو ایسی بے بس اور ضرورت مند عورتوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے ایسے پاکھنڈیوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے کوئی پیسہ لوٹے گا کوئی یون شوشن کرے گا تو کوئی کچھ اور ایسے شکاریوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا اکثر اشارے ملتے ہیں نشانیاں چھوڑی جاتی ہیں جیسے کہ کوسر کے کیسز میں ہوا مشتاک نے اس بات پر زور دیا کہ کوسر کلینک میں اکیلی آئے اور اس کے بعد کلینک میں کوئی مہلہ کرمچاری نہیں جو کی انیواریا ہے نہ کوئی پیشنٹ نہ کوئی کمپاؤنڈر اور پھر وہ پانی کا گلاس وہ بوگس جڑی بوٹی کی باتیں اور تو اور کوسر نے کلینک میں آتے جاتے کلینک کے باہر لگا بوٹ تک نہیں دیکھا جس پر مشتاک کا نام ہی نہیں تھا پر اس کیس کی سب سے بڑی سیکھ ہے کہ ہم پر چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں جتنا بھی ظلم ہوں ہمارے ساتھ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شبچنتکوں کو پوری بات بتائیں آدھا سچ آدھا انصاف تک نہیں دلا سکتا لیکن بھروسے پر ٹک رشتوں کو پوری طرح سے توڑ سکتا ہے بات جب رشتوں کے ٹوٹنے کی ہو رہی ہے تو ہمارا آج کا دوسرا کیس ہے ایک ایکسیڈنٹ کا کیس جہاں پیڑت تھا انکت کیسوانی نام کا ایک نوجوان آدمی اور اس ایکسیڈنٹ نے ایک نہیں بلکہ کئی رشتوں پر سوالیاں نشان لگاتی ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ مجھے نہیں لگتا یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا کیس ہے مانے تم نے اس دیپا کیسوانی کا سٹیٹمنٹ پڑا ہاں سر پڑا دیپا نے دونوں ہسپیٹل میں الگ الگ سٹیٹمنٹ دیئے تپس ہسپیٹل سے ڈاکٹر کپل رتنانی بول رہا ہوں ہاں بولیے ہمارے یہاں ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے پیشنٹ کافی کرٹیکل ہے ہمارے ڈاکٹرز اسے اوپریٹ کر رہے ہیں سوچا آپ کو انفارم کر دوں دیپا نے کہا وہ گھر پر پھسل کر گرہا تھا ہاں سر سٹیٹمنٹ میں یہی کا ہے جیسے وہ گھر کے اندر آئے وہ ہی پھسل کر گر گئے دروازہ آپ نے کھولا تھا یہ نہیں ان کے پاس اپنی چابی تھی انہوں نے اس سے دروازہ کھولا میں بیڈروم میں تھی تقریباً کتنے بچے تھے دس ساڑے دس کے آس پاس انکت تم آگے کیا انکت 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 ہم انکت کو اپنے ایریا کے کلینک لے گئے سر ڈاکٹر نے کہا بہت گہری چوت ہے ایڈمیٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ان کا ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکتا کافی گہری چوت لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کل میں فریکچر بھی ہے انہیں جلد سے جلد ہسپیٹلائز کرنا ہوگا میں ابھی ٹیمپریری بینڈیج کر دیتا ہوں میں ایک ایمبیلینٹ ریوہ کو جانتا ہوں دوست ہے میں فون کرو نا اس کو جیسی ہم لوگ یہاں تپس ہسپیٹل میں پہنچے ہیں ڈاکٹر سنے کا آپریشن کرنا پڑے گا ماملہ بہت سیریس ہے ڈاکٹر ساب میری ہسپنٹ کیسے بہت ہی کریٹیکل ہے ابھی کے لئے ہم نے بلیڈین روک دی ہے ان کی لیکن سکل میں بہت ڈی فریکچر ہے اور میری یہی ایڈوائیس ہے کہ آپ انہیں انڈین میموریل ہاؤسپٹل میں لے جائیے ڈاکٹر سب آپ ہیلپ کیجئے ہماری انکت کو ہاں شیفٹ کرانے میں ٹھیک ہے تین دن بعد آٹھ جون دو ہزار پندرہ کو ویپا کیسوانی کا پتی انکت کیسوانی چل پسا یہ مانا جا رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی فسل کر گرنے سے جو اس کے سر پر چوٹ آئی انکت اس کا شکار ہوا اور اسے بچایا نہیں جا سکا لیکن پولس کو شک تھا کہ انکت ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں بلکہ کسی شکاری کی سازش کا نشانہ بنا تھا یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں مردہ تھا مانکت اس کا شکاری کی سازش کا نشانہ بنا عجیب بات ہے سار ایک تا دیپا یہ کہتی ہے کہ انکت گھر پہ فشلا تھا اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ وہ گومتی چوک کے پاس گیرا تھا یا یہ محض ایک مسٹیک ہے یا کوئی کورپ پتہ نہیں کیوں مانے مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کیس میں انکت کیسوانی نہیں بلکہ کسی کی نیت کسی کی انسانیت پھسلی ہمیں دیپا کی سوانی سے ملنا ہے فوپات کرنے کی حالت میں نہیں ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ لینا ہے زیادہ تکلیف نہیں پانچے گی انہیں وہاں وہاں گے رہتے ہیں انکت میں ایک روم سے باہر آئی اور خون کے سارے دھبے آپ نے بڑی باریکی سے مٹھائی ہوں گی کیوں وہ کیا ہے نا میسیس کیسوانی ہم پولیس والے خون پر اتنی آسانی سے نہیں پھسلتے قدم رکھنے سے پہلے خون سونگ لیتے ہیں پھر چاہے وہ ایک بوند ہی کیوں نہ ہو ابھی میرے پتی کی موت ہوئی ہے ان ہی ہاتھوں سے ہاتھوں سے خون کے دھم پہ ساپ کیے میں نے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے پتی کے خون کے نشان بھی ساپ نہ کروں صفائی تو بہت ہوئی ہے اس گھر میں سارا خون مٹا دیا اور گومتی چوک میں سارے دھبے مٹا دیا کہاں دی این مموریل حسپیل میں دیا گیا سٹیٹمنٹ پہ آپ نے تو کہا تھا آپ کے حزبنڈ انکت کے سوانی گومتی چوک میں پھسل کر گرے تھے میرے پتی گومتی چوک میں پھسل کر گر گے میں بہت گہری چوٹا ہی ہے بہم ایک ایک سیکنڈ کا سوال ہے میرے پولیس نے کیس درس کر لیا ہے ایک 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 سیڈنٹ کا آپ پلیز ان کو جلدی سایڈمٹ کر لیجیے میں ہمارے ریسیڈن ڈاکٹر آنکول کو انفارم کر دیتی ہوں آپ مجھے تپرس ہسپٹل کے پیپر سے دیجی پلیز میں نے گومتی چوک کا شاید ہٹ بڑا ہٹ میں کہتیا ہوگا پر انکت یہیں ہی گی رہے تھے شاید جلد بازی میں مو سے نکل گیا ہوگا جلد بازی جلد بازی کسی سے بھی ہو سکتی ہے خود کوئی دیکھ لیجی آپ کے حزبن کی موت ڈین میموریل ہسپٹل میں رہی تھی آپ کا گھر یہاں ویرار میں ہے اگر دیکھیں جلد بازی میں آپ ان کی بوڈی یہاں لانا بھول گئیں وہاں ہسپٹل کے سامنے ان کا انتمسانسکار گھٹا لیا موسیقی میں نے آپ سے کہا نہ سر کہ میں شوق میں تھی مجھے یکین ہی ہو رہا تھا کہ میرے پتی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ماری شادی کو آٹھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے تین گھنٹے کے اندر آپ نے ان کا خریہ کرم کر ڈالا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں سر انکت کی ممی یعنی کی میری ساسوما ان کے دیتھ اکتنس مہین کو ہوئی تھی جنہیں مرے ہوئے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے اگر ہم انکت کی بوڈی کو گھر لے آتے ستو تک لگ جاتا سمجھے آپ میری بیٹی بات کرنے کے حالت میں نہیں ہے کم سور ہے وہ اتنی چھوٹی عمر میں اس سے اپنا پتی کھویا ہے آپ آپ سمجھ نہیں رہے سمجھ رہے ہیں ہم سب سمجھ رہے ہیں میڈم میسیس دیپ آنکت کیسوانی جلد بازی یا ہٹ بڑا ہٹ میں کی گئی کلتی ہو یا جرم ہو نتیجہ ایک ہوتا ہے فرصت میں پچتاوا سر میں تو وہاں سے تب ہی جلا گیا تھا جب دیپا کی مدر کبیت آنٹی اور دیپا کا بھائی چیتن ماں پہنچے میسیس سورج کٹا رہا ڈی این میموریل ہسپیٹل کے ریسیپشن پر سر دیپا نے یہ کہا کہ اس کا پتی انکت گومتی چوک کے پاس گرا تھا گومتی چوک ایسا پیسے ہو سر تو میرے سامنے تو نہیں بولا اس نے کبھی ایسا سر اگر ایسا کچھ بولا بھی ہوگا تو میرے کال سے مو سے ہڑ بڑاٹ میں نکل گیا ہوگا سب سے پہلے اس نے تمہیں فون کیا جب اس کا پتی بے ہوش ہوا ہاں سر سب سے پہلے اس نے تمہیں کیوں فون کیا سر دیپا میری اچھی دوست ہے اور انکت بھی میرا اچھا دوست تھا اور یہ اچھی دوستی شروع کب سے ہوئی کالیج یہیں بیرار میں سر ہم کالیج میں سات پڑتے تھے تو پھر تم دیپا کو کافی قریب سے جانتے ہوں گے جی ہاں سر تو مجھے یہ بتائیے مسر سورج کٹارا کہ دیپا کی یہ جلد بازی میں فیصلہ لینے کی عادت پہلے سے ہے یا پتی کو گزرے ہوئے تین گھنٹی نہیں ہوئے انتم سنسکار بھی کر ڈالا دیکھیں سر دیپا آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہے اور میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں سر انکت کی رشتے داری میں اس کا کوئی نہیں تھا صرف اس کی ماں کے علاوہ جو کی اکتیس مہی کو گزر گئی تھی ہاسپیٹل سے بارڈی گھر لے جاتے تو وہی سوتا کتا کا چکر رہتا اس لئے ہاسپیٹل کے پاس ہی انتم سنسکار کرنا پڑا ہمیں اور سر آپ سوال تو ایسے پوچھ رہے ہیں آپ ہم پر شک کر رہے ہیں شک تو ہے مسٹر کٹار اور صرف شک نہیں اب ہمیں پورا پورا یقین ہو رہا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو کیا ہوا سر وہ تو ہم پتا کریں گے اور اگر ہمیں پتا چلا کہ تمہیں کچھ پتا تھا اور تم نے ہم سے چھپایا تو ہمارا ڈنڈا پھسلے گا اور سیدھا تمہارے سر پر گرے گا سر دیکھیں دیپا میری اچھی دوست ہے اس نے مجھے فون کیا مدد کے لئے پھکارا تو میں وہاں چلا گیا مجھے جو جو معلوم تھا میں نے آپ کو ساف ساف بتا دی ہے سر اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا پولیس والوں کو شک ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے پر کیوں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تپس ہسپیٹل اور ڈین میموریل دونوں ہسپیٹل میں الگ الگ سٹیٹمنٹ دی ہے گلتی سے مو سے نکل گیا ہوگا مسٹیک تھی اور کچھ بھی نہیں مجھے تو خود ہی آدنی آرہا کی میں نے ایسا کب پولا یہ پولیس والے بھی نا بس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں سر ہو سکتا آنکر دواکھی میں گھر پے فیصل کے گیرا ہو اور سٹیسر و شوق میں دیپا نے گومتی چوک بول دیا ہم ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مانے مگر کہاں گھر کا ڈرائنگ روم کہاں گومتی چوک ہاں سر عجیب تو ہے مگر بات صرف اتنی نہیں ہے مانے یہ تین گھنٹوں کے اندر انتیم سنسکار کرنا ہمارے ساتھ بات کرتے وقت وہ وہ گصہ وہ چڑ چڑاہٹ یہ دونوں چیزیں میرے دماغ پر دستک دے رہی ہیں بار بار دستک دے رہی ہیں کہ یہ سو کالڈ ایکسیڈنٹ یہ حادثہ ہوا ہی نہیں ہے ہاں وہ کیس بل دے ہو پا جی وہ بندہ انکیت ٹپک گیا ہے ہاں سونا ایکسیڈنٹ کیس در جو گیا تو پھر کوئی ٹینشل نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نکل لے رہا ہوں اپنے سیفٹی کے لیے اب آپ دیکھ لیے نا کیا کرنا کیا نہیں ٹھیک ہے نکل دیپا دوارہ دیئے گئے دو الگ الگ سٹیٹمنٹس نے شک کا پہلا بیچ بویا پولیس نے اس ایکسیڈنٹ کے کیس میں قتل کو سونگ لیا تھا اوپر سے پیڑت انکیت کے سوانی کے جلد بازی میں کیے گئے کریہ کرم نے پولیس کو ایک اور کارن دیا شک کرنے کا دیپا کیا چھپا رہی تھی ایسا کیا تھا جو سورج پولیس کو بتا نہیں رہا تھا ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا لیکن اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کی کہانی جرم کی سیاہی میں لکھی گئی تھی کل رات گیارہ بجے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ اور دیکھیں گے کہ کیسے پولیس اس کی تہہ تک پہنچے موسیقی